مینفیسٹیشن ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی ساری ڈیفینیشن ہے لیکن اس کی جو سب سے آسان ڈیفینیشن ہے کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ فیزیکل ریالٹی بنا سکتے ہیں اپنے تھوٹس، فیلنگ اور بلیو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس بھی چیز پر فوکس کر رہی ہے اسے آپ اپنی ریالٹی بنانے جا رہی ہے آپ میڈیٹیشن یا ویزبلائیزیشن کے دوارہ مینفیسٹ کر سکتے ہیں یہ پروسس مینفیسٹنگ کہلاتا ہے فور ایگزامپل آپ ایک نیو جوب پانے کی سوچ رہی ہے اور آپ بس اسی پر فوکس کر رہی ہے جو آپ کو چاہیے تو آپ کے تھوٹس اور فیلنگ بھی اسی کے راؤنڈ بننے لگتی ہے آپ اپنے گول کو پانے کے لیے میڈیٹیشن اور ویزبلائیزیشن کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ریالٹی کو مینفیسٹ کرنے کے لیے بہتی کاریگر ثابت ہوگا تو اب آپ نے یہ تو جان لیا ہے مینفیسٹیشن کا مطلب کیا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں مینفیسٹیشن کام کیسے کرتا ہے لو اف اٹریکشن کی طرح یہ مینفیسٹیشن جہاں پر آپ کے تھوٹس اور آپ کی انرجی آپ کے سپنوں کو سچ کر سکتی ہے اگر آپ ہمیشہ نیگٹیو باتیں سوچتے رہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سمجھتے ہیں تو آپ نیگٹیو انرجی کو اٹریکٹ اور مینفیسٹ کرتے ہیں مینفیسٹیشن میں سب سے پہلی اور سب سے جروری چیز ہے اپنے تھوٹس اور فیلنگز کو اچھے سے سمجھنا اگر آپ نیگٹیو فیل کرتے ہیں تو ساید آپ اپنے ڈریمز کو سچنا بنا پائیں اس لیے اپنے مائنڈ کو فری اور کلیر رکھنا بہت جروری ہے اگر آپ مینفیسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو مینفیسٹیشن کے لیے صرف تھوٹس اور فیلنگز ہی جروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسن کی بھی جرورت ہے بہت سے لوگوں کے پیسے کے ساتھ پوری ریلیسنسپ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی پیسے کو مینفیسٹ نہیں کر پاتے اور جس کا ریزلٹ وہ کبھی فائننسل سکسس نہیں پا سکتے اس کا سب سے بڑا کاران ہے پیسے کو لے کر ان کا بیلیو سسٹم اس لیے صحیح بیلیو سسٹم بہت جروری ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چلیے سکھ سٹیپ سے سمجھتے ہیں نمبر ون آپ کو کس لیے پیسہ چاہیے اسے لے کر کیلئے ایٹی رکھے ہو سکتا ہے پیسے سے آپ کو اپنا کرجہ اتارنا ہو یا اپنی فیملی کو ایک سٹیبل لائف دینی ہو جتنے بھی پوائنٹس دماغ میں آئے ان سبھی کو ایک لسٹ میں لکھ لے یہاں بہت جروری ہے نمبر 2 آپ کو کتنا پیسہ چاہیے یہ بھی ڈیسائیڈ کریے ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کم ہو اور آپ کو ان کاموں کے لیے پیسے بھی کم چاہیے اس لیے ایک سپریڈ شیٹ بنائیے کہ آپ کو کن کن کاموں کے لیے پیسے چاہیے اور کتنے چاہیے اگر پوسیبل ہو تو ایک سپیسیفک نمبر لکھئے نمبر 3 ایک ویلثی پرسن کی طرح بی ایو اور ایکٹ کرے لو او فٹریکشن کا بیسک رول ہے لائک اٹریکٹ لائک مجھے آپ ہی بتائیے آپ کس طرح سے پیسے اٹریکٹ کریں گے اگر آپ ایک پور پرسن کا مائنڈ سیٹ رکھیں گے امیر آدمی کی طرح ایکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو دھیر سارے پیسے سپینڈ کرنے ہیں جو کی اس پوئنٹ پر آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی آپ ایکسپینسیو ٹھنگ کھرید سکتے ہیں کئی ہولی ڈیس پر جا سکتے ہیں نمبر 4 پیسہ ایک اچھی چیز ہے اس تھوڑ پروسیس کو ڈیولوپ کریں ان ایفرمیشن پر فوکس کریں جو آپ کو پوزیٹیف فیلنگ پر فوکس کراتی ہیں مطلب آپ خود کو اس طرح سے پیس کریے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہیں اور آپ بہت ویل دی ہیں نمبر 5 پیسے کے لئے ویجولائز کریں اب تک تو آپ ویجولائزیشن کا مطلب جان چکے ہوں گے اور ساید آپ نے دو تین بار پریکٹس بھی کی ہوگی تو کسی ایسی جگہ جائے جو شانت ہو اور کچھ سمہ ان چیزوں کو ویجولائز کرنے میں لگائے جنہیں آپ اپنی ریال آئیف میں چاہتے ہیں اپنی ساری انرجی اور کنسنٹریشن اسے اپنی دماغ کی آنکھوں سے دیکھنے میں لگائے اس کو اتنا زیادہ ریال بنانے کی کوسز کریں جیسا کی ویسا باپ کے پاس پہلے سے ہے آپ کے ڈیزائر کا آؤٹکم کس طرح سے پروجیکٹ ہوگا اس کی بلکل بھی چنتہ نہ کریں آپ کا فوکس صرف اس انڈ ریزلٹ پر ہونا چاہیے جسے آپ نے چاہا ہے نمبر 6 پیسے کو مینفیسٹ کرنے کے لیے ایکشن جرور اٹھ لے اگر آپ کو کوئی سپیسیفک کام کرنے کی اچھا ہو رہی ہے تو آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ کے ایکشن کیا ہوں گے آپ کو خود ہی سوچنا ہوگا جب آپ ان سبھی سٹیپس کو کریں گے تو یونیورس آپ کی لائف میں ایسے ریسورسز لائے گا جن سے آپ ویسا مینفیسٹ کر پائیں گے جو آپ کو چاہیے نیچے کونٹو بتائیے ویڈیو کیسا لگا چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں